السلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سجاد ملک ویلوگ یوٹیوب چینل سو پیارے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے تھنڈے تیتر سے بلائی لینے کے نقصانات جیہا تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو اور ان باتوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہم اپنے تھنڈے تیتر سے بلائی لیتے ہیں تو بات میں اس کے کون سے نقصانات جو ہے ہمیں وہ بگتنے پڑتے ہیں اور تھنڈا تیتر جی کسے کہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے لیے جاننے کی یہی بات ہے سو پیارے دوستو جب تک آپ کا تیتر فل مستی میں نہیں لگتا اور آپ اس سے بلائی لیتے ہو یا کہیں مقابلے میں جا کر رکھ دیتے ہو یا تیتروں کے درمیان میں جا کر رکھ دیتے ہو یا بار بار اس کو بیلے لگا کر بلوانے کی کوشش کرتے ہو جبکہ اس کے اندر اریجنل طور پر مستی نہیں ہوتی وہ مستی میں نہیں لگا ہوتا یا بھرپور مست نہیں ہوتا سو ایسے تیتر کو تھنڈا تیتر کہتے ہیں سو پیارے دوستو ایک تیتر نے جو مالک کو بلائی اور بلائی کے ریزلٹ دینے ہوتے ہیں وہ اس نے اپنی اصلیت اور اپنی نسل کی بنا پر دینے ہوتے ہیں لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے جب موسم اروج پر آتا ہے تو اس ٹائم اس نے بلائی کے ریزلٹ دینے ہوتے ہیں یا وہ جب بلکل بھرپور مستی میں لگتا ہے تو اس ٹائم اس نے وہ بلائی کے ریزلٹ اپنے مالک کو دینے ہوتے ہیں تو پیارے دوستو اس کے علاوہ جو سیزن موسم اور ٹائم سے ہٹ کر جو ہم میند یا کوششنگ کرتے رہتے ہیں تو وہ پھر ہم لوگوں کی بعض اوقات یا زیادہ تر رائے گاں چلی جاتی ہیں ان ساری چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے جو سب سے پہلی چیز جو قابل ذکر ہوتی ہے جو بہت زیادہ امیت کی حامل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ٹھنڈے تیتر کو مقابلے کے لیے جب یا مستی میں لگانے کے لیے یا بلائی کی طرف اس کو لانے کے لیے آپ تیتروں میں جا کر رکھ دیتے ہو تو سب سے پہلا جو بڑا خطرہ ہوتا ہے آپ کے تیتر کا تیتروں کے نیچے دب جانے کا یا کٹ جانے کا ہوتا ہے آپ کا تیتر جا وہ تیتروں کے نیچے جھنٹ بھی کر سکتا ہے وہ تیتروں کے نیچے چوٹ بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہوتی ہے کہ ٹھنڈے تیتر کو بلانے کے جو نقصانات ہوتا ہے ٹھنڈا تیتر جو ہوتا ہے جیسے مطلب کہ انسان کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے یا سردیوں کا یا جو ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو یہ جو ٹھنڈا موسم ہوتا ہے یہ جیسے ہمارے گلے پر ایفیکٹ کرتا ہے سیم ٹو سیم اسی طرح تیتروں کے گلے پر ایفیکٹ کرتا ہے ان کے گلے کو نقصان پہنچاتا ہے ان کے گلے کی وہ حالت نہیں ہوتی کبھی بھی جو کہ ایک موسم گرمہ کے اندر کالے تیتر کے گلے کی جو پوزیشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ٹھنڈے تیتر دیکھیں کالا تیتر جو اس نے بلائی ہمیشہ اپنی نسل اور اپنی کوالٹی اور خون کے اوپر اس نے کرنی ہوتی ہے باقی مالک کا کام ہوتا ہے اس کو صحیح خوراکیں دینا صحیح اس کو زندگی کی روٹین دینا پنجرہ ڈولیاں ٹیم ٹیبل اس کو رکھنے اٹھانے کا یہ ساری چیزیں جب ایک مالک اس کو روٹین دیتا ہے تو ایک جو اچھا پرندہ ہوتا ہے وہ دن بہ دن خود بخود جیسے سیزن آتا ہے وہ سیٹنگ کی طرف آ جاتا ہے اور ایک لو کوالٹی کے اور ایک اعلی کوالٹی کے تیتر کے اندر فرق یہی ہوتا ہے کہ جو اچھا نسلی تیتر ہوتا ہے وہ بولنے کے بار بار بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے اور جو ایک تھرڈ کلاس قسم کا تیتر ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ کوششوں کے باوجود اس کو بلائی کی طرف لایا جاتا ہے مثال کہ اچھے تیتر پر محنت ہمیں کم کرنی پڑتی ہے اور ایک لو کوالٹی کے تیتر پر ہمیں محنت جو ہے کہیں زیادہ جا کر کرنی پڑتی ہے تو اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی اچھا یا اعلی کوالٹی کا پرندہ لگ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس سے بلائی کم لینی ہے جب تک وہ تھنڈا ہوتا ہے جب تک وہ مستی کی طرف نہیں آتا اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی جب آپ اس سے آپ ایکسٹرا بلائی لیتے ہو تو آپ کے تیتر کے گلے کے اندر خراش پیدا ہو جاتی ہے آپ کے تیتر کے گلے کے اندر ایک رگڑ پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا تیتر بلائی دن بہ دن پھر کم کرنی شروع کر دیتا ہے کبھی بھی آپ کو بلائی کہ وہ ریزلٹ نہیں دیتا جو کہ آپ کو چاہی ہوتی ہیں یا جو کہ اس کے کوالٹی اور نسل میں شامل ہوتی ہیں اور جب تک آپ کے علاقے میں موسم جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو جاتا یا موسم تیمپریچر جو ہے برابر ایک جگہ پر رک نہیں جاتا یہ سلسلہ جب تک چالو رہتا ہے کہ رات تھنڈی ہوتی اور دن گرم ہوتا ہے رات تھنڈی ہو جاتی ہے دن گرم ہو جاتا ہے تو اس وقت تک کبھی بھی کالے تیتر جو ہے وہ بھرپور مستی میں نہیں آتے تھوڑی بہت ان میں مستی تھوڑی بہت ان کی مستی کے اندر جو ہے وہ کمی پیشی ہمیشہ رہ جاتی ہے تو پیارے دوستو جب تک موسم برابر نہیں ہو جاتا ایک اچھے شکین کا شیوہ یہی ہے اور آپ سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے تیتروں سے بلائی کم لینی ہے جیسے جیسے آپ اپنے تیتروں سے بلائی کم لیں گے آپ کے تیتروں کے اندر طاقت بھرپور رہے گی اندر سے وہ ٹوٹیں گے نہیں وہ کمزوری کی طرف نہیں آئیں گے اور یاد رکھئے یہ میں بات ان تیتروں کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہ آپ لوگ تھنڈے موسم میں ان سے زیادہ بلائی لیتے ہیں نئے تیتروں سے یا نئے پتھوں سے یا نئے جو تیتر ابھی مستی میں لگ رہے ہیں یا بالکل چند ایک آوازیں کرتے ہیں آج کل کے موسم میں ان کے لیے یہ بات نہیں ہے جو تیتر ان دنوں میں زیادہ عور بلائی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ آپ نے ان تیتروں کو کم بلوانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے تیتر دن با دن اندر سے جوش کی طرف آئیں گے مستی کی طرف آئیں گے اور جیسے پھر وہ دن آ جائیں گے کہ جب انسانوں کی چارپائییں بہر آ جائیں گی تو پھر آپ نے اپنے تیتروں سے بلائی کا ریزلٹ چیک کرنا ہے خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا اور سیزن کے اندر سارے سیزن میں شروع سے لے کر انڈ تک دو چیزوں کو جو ہے وہ بڑا غور سے دیکھا جاتا ہے ایک شوگین کی نظر میں ایک چیز ہوتی ہے تیتر کا پیٹ اور دوسری چیز ہوتی ہے تیتر کا کلہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ تیتر کا ساتھ نہیں دیتی ہے تو آپ کا اچھا تیتر نسلی تیتر جو کوالٹی والا تیتر ہوتا ہے وہ بلائی کے پچاس فیصد ریزلٹ آپ کو نہیں دیتا اور اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ایک اچھا پرندہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہمارے نئے شوگین کے دل سے اتر جاتا ہے اور وہ لوگ اس کو سیل کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں تیتر کی صحت کی فٹنس کے لیے یا اس کی فٹنس برقرار رکھنے کے لیے یا اس کی صحت کو جج کرنے کے لیے وہ ضروری ہے اس کا پیٹ اور اس کا جو پیٹ ہے اس کو آپ بیٹ کی مدد سے بہ آسانی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا تیتر جو ہے وہ کس جانب جا رہا ہے وہ دن بہ دن گرم ہو رہا ہے دن بہ دن تھنڈا ہو رہا ہے اس کی صحت برابر ہے یا وہ کسی بیماری کے شکار ہے یا وہ اس کو کسی کسی قسم کی بھی وہ کنفیوجن یا کسی فالٹ کا شکار ہوگا تو بیٹ کے ذریعے سے آپ کو بہ آسانی پتہ چل جاتا ہے ایک تھنڈا تیتر جوتا ہے اس کی جو میٹ ہوتی ہے وہ موتی کی طرح ہوتی ہے آدھی سفید ہوتی ہے اور آدھی سفز ہوتی ہے اور جو ایک گرم تیتر ہوتا ہے جو ہیوی ہائی گرم غلطی سے انسان سے ہو جاتا ہے تو اس کی پھر تیہ والی بیٹ ہوتی ہے اور اگر آپ کا تیتر کسی بیماری کے شکار ہو گیا ہے تو پھر وہ سفید تیہ والی بیٹیں کرنی شروع کر دیتا ہے اور اسی طرح بلائی کے لیے جو دوسری چیز ہوتی ہے سیدھ کے لیے ہوتا ہے پیٹ اور بلائی کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گلہ تو جیسے ایک ہاتھ کا استعمال ہوا ہوا موٹسیکل ہوتا ہے تو اس میں جیسے کوئی فالٹ آتا ہے تو وہ اچانک سے اپنی آواز تبدیل کر جاتا ہے سیم ٹو سیم اگر آپ کا ایک ہاتھ کا رکھا ہوا تیتر ہے آپ خود اس کو رکھ رہے ہو اور پچھلے ایک سیزن سے رکھ رہے ہو تو جیسے اس کی گلے میں فالٹ آئے گا فوراں سے وہ آواز چینج کر جائے گا تو ایسے ٹیم پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فوراں سے اپنے جو سارے دن کا چل والا یا بلائی والا تیتر ہے اس سے آپ نے بلائی نہیں لینی پہلے اس کی صحت کا خیال رکھنا ہے اس کو فٹنس ملانا ہے اور پھر جا کر اس سے بلائی لینی ہے تو پیارے دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنی کی معلومات تھی میں امید کرتا ہوں کو ویڈیو جو آپ کے لیے بہت زیادہ ایک پسندیدہ ویڈیو ثابت ہوگی تو لاسٹ میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ چینل پر فسٹے میں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن یہ وہ بہت آسانی آپ کی موبیل سکرین تک پہنچ سکے اسلام علیکم اللہ حافظ